بہک سکو یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج سے ہمارے دروس قرآن کے سلسلے میں ایک نیا پروگرام کا سلسلے کا آغاز ہوگا جس کا نام ہم نے الہادی رکھا ہے اس میں انشاءاللہ ہم قرآن عظیم سے مختلف موضوعات سے متعلق آیات کا انتخاب کرنے کے بعد ان کے بارے میں تفصیلی کلام کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا ہر پروگرام ایک دراصل مخصوص ٹوپک پر مشتمل درس قرآن ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ریگولر دیکھنے والے بھائی بہن جو الفرقان پروگرام سے بھی استفادہ حاصل کرتے رہے تھے انشاءاللہ الہادی پروگرام سے بھی بہت زیادہ استفادہ کریں گے یہ میری بہت عرصی کی خواہش ہے اور ہر مسلمان کی ہونے بھی چاہیے خصوصا علماء اسلام کی ہونے چاہیے کہ ہمارے مسلمان عوام قرآن کے قریب سے قریب تر آتی چلی جائیں کیونکہ ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ بہت کچھ بیان ہوتا ہے ہم بعض اوقات صرف قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں بعض اوقات احادیث بھی بیان ہوتی ہیں جو یقینی سی بات ہے کہ ایک معتبر اسلامی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ضرور ہے اور معتبر ذریعہ ہے لیکن بہرحال قرآن نہیں ہے اور اسی طریقے سے بساوقات رتب و یابس ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہمارا وقت عموماً نکل جایا کرتا ہے اور قرآن سے ایک محقہ جیسے کہ فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسلمان قرآن سے عموماً بہت دور نظر آتا ہے اور ہمارے ہاں قرآن سیکھنے کا وہ شوق جوش اور جذبہ نظر نہیں آتا جو ایک مسلمان میں نظر آنا چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ کہیں درس قرآن کی معافل ہو ہمیں پتہ چل جائے جی درس قرآن ہے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان درس قرآن کو اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا وقت باقاعدہ نکال کر پہنچنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو بغور پڑھنا چھوڑ دیا ہے ایک رسمی کتاب بنا لیا ہے کہ بس مطالعہ کریں اور اپنا وقت گزاریں اور زیادہ تر تو لوگ ترجمہ کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں صرف عربی عبارت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور حصول ثواب کی غرص سے وہ عربی عبارت جس کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں بہرحال قرآن عظیم کا بغیر ترجمہ اور تفسیر کے پڑھنا بھی کوئی بیکار نہیں ہے یقیناً بائیسہ ثواب ہے لیکن یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ روزانہ اس کا مطالعہ ہو قرآن کے مضامین کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہم سے کن کن باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے یا پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور پھر جیسا آیت کا تقاضہ ہے اس کے تقاضے کے بطابق عمل کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر اگر ایک آیت ہم سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے جیسے مثلاً اللہ تعالی نے اس میں حکم ارشاد فرمایا ہم اس کام کو کریں اگر ایک آیت ہمیں کسی کام سے رک جانے کے بارے میں حکم ارشاد فرما رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کام سے رک جائیں اور خدا نخواستہ کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں تو رکے رہیں اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں فوراں سے پیش تر اسی طرح اگر کچھ آیات ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت پر دلیل یا دلائل جو اس کائنات میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں ان پر غور و تفکر کرو تو پھر ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے اگر کوئی آیات ہمیں یہ دعوت دے رہی ہیں کہ پچھلی قوموں کے واقعات پڑھنے کے بعد ان سے درس حاصل کرو عبرت حاصل کرو اور اس درس حاصل کرنے کے بعد نصیحت حاصل کرنے کے بعد عبرت حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی حالت کو بہتر سے بہتر بناو تو ہونے یہ چاہیے کہ ہم اس تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کو اپنے لئے بہت بڑی سعادت تصور کریں اسی طرح اگر کچھ آیات ہمیں انعام کا لالچ اپنے اندر پیدا کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں یا ترغیب دے رہی ہیں کہ ہم جنت کے بارے میں غور و تفکر کریں میدان مہاشر کی عزت کے بارے میں غور و تفکر کریں تاکہ عبادت کرنے کے ایک شوق جذبہ اور ترغیب حاصل ہو تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے اور اگر بعض آیات ہمیں اس بات کی دعویٰ دے رہی ہوں کہ ہم میں موجود جو اللہ تعالیٰ نے عذابات کی وعید بیان فرمائی ہیں ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کرو اور مزید غور و تفکر کرتے ہوئے اس توبہ پر استقامت حاصل کرتے ہوئے نیک عمال کی کسرت اور گناہوں سے اجتناب پر پابندی حاصل کرو اور جذبے کے ساتھ حاصل کرو تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اسی طرح اگر کچھ آیات ہمیں آداب سکھاتی ہیں اللہ کی بارگاہ کے آداب انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اسی طریقے سے ایمان اور کفر پر مشتمل آیات ہیں کہ جو ایمان کے بارے میں نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایمان پر استقامت ہونی چاہیے یا کچھ آیات ہیں جو ہمیں درا رہی ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے تو ان پر غور و تفکر کرنے کے بعد ان کے تقاضے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا لیکن ہوتا نہیں ہے بات وہی ہے کہ ہم صرف عربی عبارت پڑھنے والے لوگ ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب تو دی لیکن ہم اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں ہم اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے الہادی پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس میں مختلف ٹاپکس لیں گے مختلف موضوعات کا انتخاب کریں گے اور پورے قرآن میں اس موضوع سے متعلق جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہوں گی ہم ان آیات کو لیں گے اور صرف اس ایک موضوع پر حقیقتاً پھر یہ درس نہیں ہوگا بلکہ ہم نے اصل میں جس ٹاپک کا انتخاب کیا جس آیت میں وہ موضوع موجود ہے اسے تو ہم ضرور مطلب مین ٹاپک کے طور پر رکھیں گے لیکن ضمن جو اور خارجی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس پر بھی کلام ہوگا آج کا چونکہ یہ ہمارا اس سلسلے کا پہلا پوراہم ہے تو ہم میری خواہش یہی ہے کہ چونکہ لفظ حادی ہدایت سے نکلا ہے تو ہم ہدایت کے بارے میں غور و تفکر کریں قرآن عظیم میں دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہدایت کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا اور جس مقام پہ ہدایت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر اللہ تعالی نے مزید دیگر اور کونسی باتیں بیان فرمائی ان پر بھی ہم انشاءاللہ غور و تفکر کریں گے تو یاد رکھئے کہ حادی یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا اور یہ لفظ حدایت سے معخوض ہے یعنی اس سے اخذ کیا گیا ہے نکالا گیا ہے اور حدایت کے دو معانی ہیں ایک لغوی معنی ہوتا ہے ایک استلاحی معنی ہوتا ہے لغوی معنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے تو لفظ حدایت کا معنی آپ کو ملے گا رہ دکھانا اور اگر آپ استلاحی طور پر دیکھیں گے استلاح کا مطلب یہ ہے کہ لغوی معنی سے ہٹ کر ڈکشنری میں موجود معنی سے ہٹ کر کوئی خاص فن سے یا علم سے تعلق رکھنے والے یا خاص برادری خاص ملک خاص کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے بعض الفاظ کے اپنے پاس سے کچھ معانی مقرر کر لیتے ہیں جو ڈکشنری میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو ایک مخصوص طبقہ کسی لفظ کا ایسا معنی متعین کر لے جو لغوی معنی کے علاوہ ہو اسے پھر استلاحی معنی کہہ دیا جاتا ہے لہٰذا ہدایت کا استلاحی معنی جو شرع کے اندر ہے اس کے دو معانی آتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ہدایت کے مطلب ہوتا ہے اراعت الطریق یعنی راستہ دکھانا اراعت معنی ہوتا ہے دکھانا اور طریق راستے کو کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ایسال الیل مطلوب ایسال معنی پہنچا دینا الیل مطلوب منزل تک یعنی ہدایت کا معنی ایک ہی بھی ہوتا ہے کہ منزل تک کسی کو پہنچا دینا اب یاد رکھئے کہ ہم نے پہلے بھی اس پر ویسے میں نے کلام کیا تھا تھوڑا سا جو ریگلور دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ مضامین ہوں گے لیکن مقدمہ پھر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ جب ہم اراعت الطریق کہتے ہیں راستہ دکھانا تو حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ چیزوں کے لیے استعمال ہوگا یعنی انبیع علیہ السلام کے لیے مثلاً جب ہم کہیں گے کہ نبی ہدایت دیتے ہیں یا انبیع علیہ السلام ہدایت کے لیے تشریف لائے تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے اراعت الطریق یعنی وہ راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں انبیع علیہ السلام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دیں یہ بھی وہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے نزول کا ان کی بعصد کا مقصد بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ ایمان ہے یہ کفر ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ اللہ کے قریب کرے گا یہ اللہ سے دور کرے گا یہ جہنم میں لے جائے گا یہ جنت میں لے جائے گا یہ گائر لائن دینے کے بعد انبیع علیہ السلام ہڑ جاتے ہیں اور انسان کو موقع دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کہ وہ اپنے قدرت سے اپنے اختیار سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اور غور و تفکر کر کے اپنے ارادے سے پھر ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرے اب اگر وہ اچھی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو انعام پاتا ہے اور بری چیز کا انتخاب کرتا ہے تو انبیع علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور نہیں کیونکہ ان کے لئے تو ہدایت کا مفہومی یہ ہے ارعات الطریق لہذا کوئی بھی اب یہ اوبجیکشن نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت کی کوشش فرمائی تو ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا ابو لہب ایمان کیوں نہیں لے کر آیا کیا معادلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ناقص تھی تو نہیں نبی کریم کی تبلیغ بالکل کامل تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہدایت دینے میں بھی کوئی کمی نہیں تھی لیکن آپ کا کام جو تھا آپ نے وہ منصب اپنا پورا فرمایا یعنی اس منصب کے تقاضے کے مطابق عمل کو پورا فرمایا کہ آپ نے ان کو راستہ دکھایا اب انہوں نے اس راستے کو قبول نہیں کیا تو وہ ان کا قصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو اللہ تعالی کے علاوہ چاہے وہ انبیاء علیہ وسلم کی ہدایت ہو قرآن کی ہدایت ہو اولیع عزام کی ہدایت ہو صحابہ اکرام علی مردوان کی طرف سے ہدایت ہو یا جسے عام لوگ کہتے ہیں مجھے ہدایت دینا میں تھوڑا سا گمرا ہو گیا وہ مجھے کچھ ہدایت کی باتیں کہیے ان تمام جو ہم ہدایت کے لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد اراءت تریق ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالی کے لئے ہدایت کے لفظ استعمال کیا جائے اور یہ مطلب عیسال علی المطلوب کے معنی میں ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے حقیقتا یہ یہ کہہ لیں کہ جب اللہ کے لئے ہدایت کے لفظ کو استعمال کریں گے تو اس سے عیسال علی المطلوب والا معنی لیا جائے گا یعنی منزل پر پہنچا دینا تو حقیقتاً منزل پر پہنچا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی لیکن بہت سے کفار ایمان لے کر نہیں آئے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ پکڑ کر کسی کو جنت کے اندر پہنچائیں یہ آپ اللہ کے طرف سے آپ کو بہت زیادہ اختیارات تھے اس کے انکار نہیں ہے لیکن عیصال الی المطلوب کے منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کا منصب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے انبیاء علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایمان لے کر نہیں آتے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شامت عامال کی بنا پر ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے بند کر دے تو کون کسی کو منزل تک پہنچا سکتا ہے ہاں راستہ دکھا دیں گے لیکن وہ راستہ قبول نہیں کرتا تو ایسال الی المطلوب بھی پیدا ہوتا یعنی منزل تک پہنچا دینا لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ ضرور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اب یہاں ایک کوئسن یہ بیدار ہو سکتا ہے کہ قرآن عظیم میں اور جیسے ہم بھی بیان کریں گے تو اس کی نشاندہ ہی کر دیں گے کہ قرآن عظیم میں بہت سے جگہ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کا تذکرہ ہے لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا ذکر بھی ہے مثلاً مثال میں ایک دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہدایت دی پھر وہ گمراہ ہو گئے تو اب اس پر اوبجیکشن پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی کی ہدایت سے مراد ایسال الی المطلوب تھا کہ منزل پر پہنچا دینا تو منزل پر پہنچنے کے بعد پھر گمراہی اور بھٹکنا کیسا ہے تو ان آیات میں کیا تعویل ہوگی اور کہیں ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت دے کر جنت میں پہنچا دیا تو گویا کہ یہ تو ایسال الی المطلوب والا معنی ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے یہ اوبجیکشن اپنے کے بلکل بجا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لفظ جس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے بنایا گیا ہوتا ہے اسی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کا حقیقی استعمال کہلاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس خاص معنی سے ہٹا کر اسے دوسرے معنی میں بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں یہ اس کا مجازی استعمال ہوتا ہے جیسے لفظ شیر ہے مثال کے طور پر ہم نے ایک پھاڑ کھانے والے درندے کے لیے اس کا نام رکھ دیا ہے یہ شیر ہے چار پاؤں والا جو شیر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بہادر شخص کو بھی کہتے ہیں بھئی وہ تو بڑا شیر آدمی ہے تو اب جب ہم اسے جانور کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو لفظ شیر چونکہ اسی جانور کے لیے بنایا گیا تھا وضع کیا گیا تھا تو یہ استعمال حقیقی کہلائے گا اور اگر ہم اسے انسان کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ انسان شیر ہے تو اس کے لیے تو اس لفظ کو نہیں بنایا گیا حقیقتا تو جانور کے لیے تھا لیکن ہم بوقت ضرورت اس کو استعمال کر رہے ہیں مثلا اس کی شجاعت کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ استعمال مجازی استعمال کہلائے گا ابھی یاد رکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اس کے حقیقی استعمال سے اٹھا کر مجازی استعمال میں بھی مجازی طور پر بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے اور اسی طرح بعض وقت دوسرے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے اٹھا کر کسی اور مجازی معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے مثلا کہنے کا مطلب یہ ہے اب جیسے یہ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہدایت کے لفظ کہتے ہیں تو ایسال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا مراد ہوتا ہے اور جب ہم اللہ کے علاوہ کے لئے ہدایت کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطلب اراعات و طریق یعنی راستہ دکھا دینا مراد ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لئے ہدایت کے لفظ استعمال کریں گے مراد اراعات و طریق لے لیں گے اور نبیوں کبھی نبیوں کے لیے ہدایت کے لفظ استعمال کریں گے اور مراد ایسال علی المطلوب ہوگا جب یہ اپوزٹ معنی مراد لیں گے تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا اس کی یہ حقیقی استعمال نہیں ہے بلکہ مجازی استعمال ہے ورنہ جو ہم نے پہلے آپ کو تقسیم بتائی ہے وہی تقسیم اصل ہے کہ ہدایت کا معنی راہ دکھانا ہوتا ہے اگر وہ راہ دکھانا ایسا ہو کہ کوئی کسی کو منزل تک ہی پہنچا دے جیسے ہاتھ پکڑ کر اور اسے منزل تک پہنچا دیا جس کو ایسال علی المطلوب سے ہم نے تعبیر کی تو یہ اللہ کی ہدایت کا مفہوم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معصیوہ اگر آپ ہدایت کے لفظ کہیں گے تو اس سے مراد صرف راستہ دکھانا ہوتا ہے اور وہ راستہ دکھا کر بری ضمہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے گریفت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نبی کی پوری قوم اس کی نافرمانی کر جائے جیسے کہ سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ بعض انبیاء علیہ السلام میدانِ معاشر میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا یعنی پوری کی پوری قوم نے ان کی نافرمانی کی ہوگی صرف ایک شخص کو ایمان لے کر آیا ہوگا تو اب یقینی سے بات ہے کہ وہ نبی کوئی مادلہ قابل گریفت تو نہیں ہوں گے یہ ان کے لئے کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے یہ ان کے لئے کوئی گریفت کا پہلو رکھے ہوئے بات تو نہیں ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے تو اپنا کام پورا کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منصب دیا تھا کہ لوگوں کو راستہ دکھانا وہ انہوں نے دکھایا اب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں قصور ان لوگوں کا ہے اب یہاں پہ ایک بحث اور ہے پھر ہم انشاءاللہ آیات کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے کہ سب کو ہدایت دے دے سب کو منزل مقصود تک پہنچا دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا اور ایمان کی توفیق دینے کے بعد سب کو داخل جنت فرما دیتا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالی اس بات پر قدرت رکھتا ہے اور یہ آیات بھی ایسی آئیں گی ان مضمین پر مشتمل کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا یعنی ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا لیکن اللہ تعالی کی مشیعت یہ ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لئے بھیجا ہے ہمیں اکل دے دی نعمت اتا فرمائی سوچ اتا فرمائی ہدایت اور گمراہی کے ازباب پیدا فرما دیئے اور پھر ہمیں لازم کر دیا کہ تم اپنی اقل کے استعمال اور جو نیک لوگ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست راستہ اختیار کرو یہ تمہارا امتحان ہے اگر تم درست راستہ اختیار نہیں کروگے غلط راستہ اختیار کروگے تو تمہیں سزا ملے گی تو یقینا اللہ تعالیٰ اس بات پر خدرت رکھتا تھا اور رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا کہ وہ سب کو بلا حساب و کتاب مسلمان کرنے کے بعد داخل جنت فرما دے لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہی لازم کر لیا ہے اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے کوئی اس کی سوچ بنانے والا نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے وہ جو کچھ کرتا ہے کسی کے مشورے سے نہیں کرتا ہے نہ اس کو اس کی ضرورت ہے اور وہ بڑا حکیم ہے بہت ہی حکمت کے ساتھ ہر کام اس کا ہوتا ہے جیسے کائنات کے دلائل پر اب ہر تفکر کر لیں تو معلوم ہو جائے گا تو اس کی حکمت اور مشیعت یہی رہی کہ لوگوں کو خود موقع دیا جائے وہ اپنے قدرت و اختیار سے اچھائی کو یا برائی کو اختیار کریں تو وہ اس ان آزمائشوں کا بدلہ پائے گا اور جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا وہ تھوڑا بہت مزا پائے گا لیکن آخرت میں اس کو سزا ملے گی انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم ان آیات کی طرف آئیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے تذکرہ فرمایا اور ان کی تفسیر کے ساتھ درس قرآن ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں موسیقی